اے گائز ویلکم بیک ٹوکاس فرنچائز ایک آدمی کی جو کہ لوگوں کو پکر کر لے جاتا ہے اور گیم کھلنے پر مجبور کرتا ہے جو کہ ڈیڈلی گیمز ہوتی ہیں آخر اس کے پیچھے کس کا آتھ ہوتا ہے اور کیا یہ لوگ ان پزل کو سولو کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا نہیں وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی ہندی میں ہی ایویلیبل ہے اس کو ریٹنگ ملی ہے 5.8 out of 10 اے ایم ڈی بی پر ہمانی نیکسٹ مووی ہے ایڈنٹیٹی جو آئی ہے 2003 میں یہ ایک میسٹری تھرلر مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے دس لوگوں کی کیونکہ سٹرینجر ہوتے ہیں اور طفانی رات ایک چھوٹے سے ہوتل میں آتے ہیں تاکہ وہ لوگ وہاں پر رات گزار سکیں اور طفان سے بچ سکیں لیکن وہاں پر آنے کے بعد ان سب بھی کا ایک ایک کر کے مڈر ہونے لگتا ہے ایسے میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی ہندی میں ہی اویلیبل ہے اس کو ریٹنگ ملی ہے 7.3 اوٹ افٹین ایم ڈیوی ہماری نیکسٹ مووی ہے گیم نائٹ جو آئی ہے 2018 میں یہ ایک کومیٹی مسٹری مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک کپل کی جن کو گیم کھلنا بہت پسند ہوتا ہے پر ایک دن ان کا دوست ایک گیم اورگنائز کرتا ہے اور ان سب بھی لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے یہ سب بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور گیم کھلنا شروع کر دیتے ہیں پر ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گیم اچانب نارمل گیم سے بدل کر ڈیڈلی گیم ہو جائے گی ایسے میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں انفارچنیٹلی یہ مووی انگلیج میں ہی اویلیبل ہے اس کو ریٹنگ ملی ہے 6.9 اوٹ افٹین ایم ڈی بھی پر مانی نیکسٹ مووی ہے سپر ایٹ جو آئی ہے 2011 میں یہ ایک سائنس فکشن مسٹری مووی ہے اس مووی کے اندر میں کہانی ریکھنے کو ملتی ہے کچھ بچوں کی جو ایک رات بیٹیو ریکارڈ کرنے کے لئے الوے سٹیشن پر آتے ہیں جس کے بعد وہاں پر بہت ہی قطرناک ٹرینڈ کریش ہو جاتا ہے اور اس کریش کی وجہ سے ایک مسٹریس چیز آتی ہے جس کی وجہ سے اس ٹاؤن میں بہت سی عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں ایسے میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ کموال کی مووی ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی یہ مووی ہندی میں ہی اویلیبل ہے اس کو ریٹنگ ملی ہے 7.0 اوٹ اف ٹین ایم ڈی بیو مانی نیکسٹ مووی ہے ڈسٹر بیا جو آئی ہے 2007 میں یہ کرائم ڈراما مسٹری مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک لڑکے کی جس کو پولیس نے اس کے گھر کے اندر ہی نظر بند کر دیا ہوتا ہے یعنی ہاؤس اڈیسٹ کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے پروسیوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے پر اسی بیٹ وہ کچھ ایسا دیکھ لیتا ہے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا ایسے میں آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی ہندی میں ہی اویلیبل ہے اس کو ریٹنگ ملی ہے 6.8 اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں میں مل تو آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ